موسیقی 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 آپ جانتے ہیں کہ لوگ آرٹیکل اور بلوگ لکھ کر لاکھوں کما رہے ہیں بہت ہی آسان طریقہ کار ہے آپ بہ آسانی اکاؤنٹ کر سکتے ہیں آج میں آپ کو اکاؤنٹ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گی آپ کے پاس جی میل اکاؤنٹ ہوگا آج کل ہر انڈروائیڈ موبائل میں جی میل آئی ڈی موجود ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو آپ وہ بھی بڑی ہی بہ آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو جی میل آئی ڈی آپ کو بنانی نہیں آتی تو میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس کا لنک میں نے دسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی جی میل آئی ڈی بڑی ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلیے اب دیکھتے ہیں بلوگ بنانے کے لیے اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ براؤزر پر جائیں اور گوگل سرچ بار میں لکھیں بلوگر آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کے سامنے بہت سے لنک شو ہو رہے ہیں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو حرف ہے نا www.blogger.com اس پر ہی کلک کرنا ہے یہ گوگل کی طرف سے اوفیشل ویب سائٹ ہے جہاں پر ہم اپنا بلوگر کا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اب اس لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے بلوگر کی ویب سائٹ کا ہوم پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر لکھا ہوگا create your blog اس کے اوپر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے پر ہم سے جی میل آئی ڈی مانگی جائے گی آپ نے اپنی جی میل آئی ڈی جو ہے وہ لاغن کر لینی ہے جو بھی آپ کی جی میل اور پاسورڈ ہے اس کا استعمال کر کے بلوگر میں لاغن کر لیں گے موسیقی اب وہ ہم سے پوچھے گا choose a name for your blog آپ جو بھی بلوگ لکھیں گے یہ نام ہمیشہ اس کے ٹاپ پہ ہی رہے گا ہم اس کو لکھ دیتے ہیں tech and online earning tips اب اس کو next کر دیں گے اب وہ ہم سے ہمارے بلوگ کا url پوچھے گا جو براؤزر میں ویب سائٹ کو اوپن کرے گا بائی ڈی فارڈ جو بلوگر ہے وہ ہمیں سہولت فراہم کرتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ کے لئے ہوسٹنگ مفت میں دے دیتا ہے لیکن ڈومین نیم کے ساتھ blogsport.com لکھا ہوا آتا ہے ہم چاہے تو بعد میں سیٹنگ میں جا کر اپنی کسٹم ڈومین بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال یہاں پر blogsport.com والا ایڈرس ہی استعمال کریں گے کیونکہ یہ فری ہے جبکہ ڈومین ہمیں کسی تھرڈ پارٹی سروس جیسے گوڈ ایڈی اور نیم چیپ سے پرچیس کرنی پڑتی ہے بس آپ نے صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ جو ایڈرس دے رہے ہیں وہ پہلے سے کسی کے استعمال میں نہ ہو اگر وہ آویلیبل نہیں ہوگا تو بلوگر آپ کو بتا دے گا کہ یہ ایڈرس پہلے سے ہی موجود ہے کوئی اور استعمال کر لیں تو آپ نے کوئی اور ایڈرس لکھ کر اس کی آویلیبلیٹی چیک کر لینی ہے مثال کے طور پر میں لکھتی ہوں ٹیک اینڈ آن لائن ارننگ ٹپس اور اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اب ڈسپلی نیم لکھنا ہے یعنی جس بھی بلوگ پہ اوپر جو نام شو ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے یہاں ہم وہ نام دے سکتے ہیں تو میں یہاں بھی ٹیک اینڈ آن لائن ارننگ ٹپس دے دیتی ہوں اب فینش پہ کلک کرنا ہے یہ تھوڑا پروسیسنگ میں ٹائم لے گا اور پھر یہ کریئٹ ہو جائے گا جی دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا بلوگر کا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے فائنلی ہمارا پیج بن چکا ہے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک کوئی پوسٹ نہیں ہے آپ نیو پوسٹ پہ کلک کریں گے بلوگ لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر نیو پوسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح کا انٹر فیس جو ہے آپ کے سامنے آئے گا اس میں ٹائٹل لکھیں گے نیچے اپنے آرٹیکل یا بلوگ کی جو بھی ہیڈنگز ہیں اور جو ڈسکرپشن ہیں جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے لکھ دینی ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ آپ نے کیسے بلوگر کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور اس پر کیسے بلوگ یا آرٹیکل لکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو بس اتنا ہی آپ اپنا بہت خیال رکھیں اور محول کو صاف رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ